بیہار چناف کے نتیجے سامنے آنے کے بعد آر جیڈی لگتار یہ آروپ لگا رہی ہے کہ چناف میں دھاندلی کروایا گیا ہے ستہ کی کرسی سے دور رہ چکے آر جیڈی کو اب جنتہ کی عدالت کے بعد عدالت پر بھروسہ ہے راستیہ جنتہ دل نے اپنے ان امیدواروں کو کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کو کہا ہے جن کی ہار بہت کم انتر سے ہوئی ہے تیسوی آدب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کی پارٹی کم انتر سے ہار والی سیٹوں کو ماملے کو لے کر کوٹ جائے گی انتیم دم تک لڑائی لڑے گی آر جیڈی نے ان پندرہ سیٹوں کی پہچان کی ہے جن کے پرنام کو لے کر کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا جا سکتا ہے راستیہ جنتہ دل کی طرف سے تین ہزار سے کم ووٹوں سے ہار والی ایسی سیٹوں کی پہچان کی گئی ہے حالانکہ تیسوی آدب نے پارٹی کے بجائے کینڈیڈیٹ کو دروازہ ویکتیگت طور پر کھٹ کھٹ آنے کا نردیش دیا ہے آر جیڈی سوطروں سے ملی خبر کے مطابق جلد ہی کم انتر سے ہارنے والے آر جیڈی کے امیدوار کوٹ میں اپنی طرف سے گوہار لگائیں گے تیسوی آدب پہلے ہی یہ آروم لگا چکے ہیں کہ جن سیٹوں پر کلوز فائٹ کے دوران مہا گڑ بندن کے امیدواروں کی ہار ہوئی ہے وہاں چناؤ آیوگ کی گائیڈلائن کا پالن نہیں کیا گیا ہے حالانکہ تیسوی آدب کے آروم پر چناؤ آیوگ خود اپنی طرف سے صفائی دے چکا ہے آیوگ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ اگر کاؤنٹنگ پروسیجر کے فوٹیج کی مانگ کرتا ہے تو آیوگ اسے اپلپت کرانے کو تیار ہے مہا گڑ بندن کے چھ سیٹوں پر کلوز فائٹ میں ہار کا مو دیکھنا پڑا جن میں ہلسا، بربیغہ، بھورا، چکائی، بچھوارا اور پروتہ ویدان سبا سیٹے ہیں آج ایڈی کے ساتھ ساتھ کاؤنگریس اور وام دلوں کے پرتیاسی نے کل پندرہ سے سترہ سیٹوں پر کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی تیاری کر لی ہے تیسوید لگاتاریہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی اور مہا گڑ بندن کو سازز کے تحت ہرائی گیا موسیقی